اسلام علیکم فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ نیوز شو اب جاری ہے سب سے پہلے اپنے تمام سننے والوں کو عید کی مبارک بار اور اس کے بعد اہم خبروں کی سرخیاں ادپر شرکیہ کے محلک حادثے اور حالیہ دہشتگرد واقعات کے تناظر میں عید نسبتاً سادگی سے منائی گئی اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود عید الفطر کا تہوار پورے ملک میں مذہبی یقیدت اور جو شکروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے مسلمانوں پر ہونے والے حالیہ حملوں کے خلاف بعضوں پر سیاہ پٹی بات کر خاموش احتجاج بھی کیا گیا میں ہوں نئی دہلی سی سہیل انجوم علاقے کروم ایجنسی سے تعلق رکھنے والوں کا اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ وفاق کی دار الحکومت سے میں ہوں ناصر محمود اور دوسری اہم خبروں میں عراق کے شہر موسل کو دائش کے قبضے سے مکمل طور پر چھوڑانے کا وقت قریب آ رہا ہے اور علاقے کو دہشتگردوں سے پاک کرنے کی کاروائیاں جاری ہیں لاتینی امریکہ کے ملک کولمبیا میں سیاہوں سے بھری ایک کشتی الٹنے کے نتیجے میں کم از کم چھے افراد حلاق اور اکتیس لاپتہ ہو گئے ہیں اتوار کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے صحت افضاء مقام گل مرک میں کیبل کار کو پیش آنے والے حادثے میں سات افراد حلاق اور چند زخمی ہو گئے ہیں سعودی عرب نے یمن میں حیزی کی وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت اور اقوائی متحدہ کے ادارے برائے اطفال کو چھے کروڑ سات لاکھ ڈالر کا دیا دیا ہے امریکہ نوبل انعام حاصل کرنے والے چینی لیو جیاؤو کو طبی وجوہات کے بنا پر جیل سے رہا کر دیا گیا ہے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اتفار کروس کہا ہے کہ قطر کے لیے سعودی عرب اور اس کے تین اتحادیوں کے جانب سے پیش کردہ مطالبات بڑا کرنا انتہائی مشکل ہوگا ترکی اور ایران کے صدور نے خلیجی عرب ملکوں کے ساتھ جاری تنازے میں قطر کے موقف کا درست قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر اس کی حمایت کا عیادہ کیا ہے خبریں اب تفصیل کے ساتھ پاکستان میں پیر کے روز عید الفطر منائی گئی لیکن بہاپلپور کے قریب آئل ٹینکر کی آتش زدگی سے ایک سو چالیس افراد کی حلاکت اور تین روز قبل دہشتگرد حملوں میں دقیباً اسی افراد کی حلاکتوں کے تنازر میں عید نسبتاً ساتھ کی سے منائی گئی نماز کے اجتماعات میں خاص طور پر سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ کیا کیا اسلامباد سے اس کی تفصیل دیں گے ناصر محمود پاکستان میں پیر کو عید نسبتاً ساتھگی سے منائی گئی اتوار کو احمد پر شرکیہ کے قریب ایک آئل ٹینکر اُلڑ جانے سے اس میں سے بہنے والے تیل کو جمع کرنے کے لیے قریبی آبادیوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہنچی تھی کہ اسی دوران ٹینکر میں زوردار دھماکہ ہوا اور تیل نے آگ پکڑ لی اس واقعے میں ایک سو پچاس افراد حلاق اور درجن و زخمی ہو گئے تھے زلہ بہاولپور میں پیش آنے والے محلک واقعے کے باعث وزیراعظم نواز شریف اپنا نجی غیر ملکی دورہ مختصر کر کے پیر کی صبح لندن سے وطن واپس پہنچ گئے اور بہاولپور اور احمد پر شرکیہ میں متاثرہ خاندانوں سے ملاقات اور زخمیوں کی اعادت کی اس موقع پر وزیراعظم نے مرنے والوں کے لواہکین اور زخمیوں کے لیے امدادی رکوم کے ساتھ ساتھ انہیں سرکاری ملازمتیں دینے کا بھی اعلان کیا ملکی تحقیق ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے ان سب کو انشاءاللہ جس اس کو بھی کوئی جوب کی ضرورت ہوئی نوکری کی ضرورت ہوئی ان سب کو نوکری بھی دی جائے گی اور اگر ان کے لواہکین میں سے کوئی ہے ان سب کو جو نوکری جو ہے وہ دی جائے گی تحصیل احمد پر شرقیہ میں فضا پیر کو بھی سوگوار رہی اور مرنے والے ایسے افراد جن کی لاشوں کی شناخت ہو چکی تھی انہیں سپردخا کر دیا گیا درجنوں لاشوں کی شناخت کے لیے جنیاتی تدزیعے یعنی ڈی این اے کیے جا رہے ہیں کیونکہ بری طرح جھلسنے کے باعث یہ شناخت کے قابل نہیں رہی تھی متعدد زخمیوں کو بہاولپور سے ملتان منتقل کیا گیا تھا اور قومی فضائی کمپنی پی آئی اے نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ملتان اور بہاولپور سے کراچی یا لاہور علاج کے لیے جانے والے زخمیوں کو بلا معافظہ سفری سہولت فراہم کرے گی پیر کو تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات کے علاوہ تفریقہوں اور عوامی مقامات پر سیکیروٹی کو مزید بڑھا دیا گیا تھا ملک بھر میں نماز عید کے بعد حالیہ محلق واقعات میں مرنے والوں کے لیے خصوصی دعا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئیں حالیہ افسوسناک واقعات کی وجہ سے ایوان صدر میں ہونے والی عید کی خصوصی تقریب بھی منسوخ کر دی گئی اور ملک کی خیادت نے عوام سے عید سادگی سے منانے کی اپیل کی جمعہ کو پارا چنار میں ہونے والے دو بم دھماکوں میں لگ بھگ 65 افراد مارے گئے تھے جبکہ اسی روز کوئٹا میں ایک بم حملے میں 14 لوگ جان سے گئے جمعہ کی شام کراچی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے چار پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے ناصر محمود ویس آف امریکہ اسلام آباد اور بھارت میں عید الفطر مصحبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے عید الفطر کی نماز کے اجتماعات سے خطاب کرنے والے امام صاحبان نے لوگوں سے امن و امان اور ہم آہنگی قائم رکھنے کی اپیل کی اور ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں امام صاحبان نے حکومت سے بھی درخواست کی کہ وہ گائے کے نام پر مسلمانوں کو حدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات کو ختم کرے نئی دیلی سے ریپورٹ ہمیں بھیجی ہے سوہیل انجم نے دار الحکومت دہلی میں سب سے بڑا اجتماع جامعہ مسجد پر ہوا جہاں شاہی امام سید احمد بخاری نے نماز کی امامت کی مسجد فتح پوری شاہیدگاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جامعہ سنابل میں بھی کثیر تعداد میں مسلمانوں نے نماز دوگان آدھا کی اس موقع پر ایمہ حضرات نے امام سے ملک میں امن و امان اور فرقہ بارانہ یا گانگت کے قیام کی اپیل کی اور بھارت سمیت پوری دنیا میں امن و خوشحالی کیلئے دعائیں کی انہوں نے ہندو توادی اناثری کے ذریعے مسلمانوں پر ہونے والے حملوں پر اظہار تشویش کیا اور حکومت سے اپیل کی کہ وہ گائے کے تحفظ اور بیف کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور انہیں حلا کرنے کے واقعات کو روکے ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں نے ان حملوں کے خلاف خاموش احتجاز کرتے ہوئے اپنے بازوں پر سیاہ پٹی بانت کر نماز ادا کی دو درجن سے سرکردہ شہریوں سابق افسر شاہوں فوجی افسروں اور بعض تنظیموں نے بازوں پر سیاہ پٹی بانت کر نماز ادا کرنے کی اپیل کی تھی جس کی حمایت بڑی تعداد میں سماجی کارکنوں انسانی حقوق کے علم برداروں دانشوروں مذہبی رہنماؤں صحافیوں اور طلبانے کی تھی سرکردہ مسلم جماعت جمعیت اور باہند نے مسلمانوں پر حملوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تیس جون کو منعقد ہونے والی اپنی عید ملن تقریب منصوب کر دی ہے اپیل کرنے والوں میں سے ایک سابق آئی ایس افسر سچر کمیٹی کی اویس ڈی اور زکاة فاؤنڈیشن آف انڈیا کے صدر سید زفر محمود نے وائے صاف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا علی گرہ میں واقعے نرندر موڈی حامی ایک گروپ فورم فار مسلم اسٹیڈیز این اینالیسس نے بھی وزیراعظم سے اپیل کی کہ وہ مسلمانوں کی حلاقتوں کے واقعات کروکے ہیں ایک درجن سے زائد تنظیموں کے بفاق آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامید نے حالیہ واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک میں ایک مقصوص نظریہ کو پروان چڑھانے کے لیے بھیڑ کے ہاتھوں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے واقعات پیش آ رہے ہیں یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں ایک درجن سے زائد مسلمان مشتہل بھیڑ کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں تازہ واقعہ ہریانہ میں بلپ گڑ کے چار مسلم نوجوانوں پر جمعیرات کے روز دہلی سے متھرہ جانے والی ٹرین میں کیا جانے والا حملہ ہے جس میں ایک سولہ سالہ حافظ قرآن جنیت کی موت ہو گئی پاکستانی اور ملک دشمن کہہ کر ان پر حملہ کیا گیا اس واقعہ پر شدید احتجاج کیا جا رہا ہے جنیت کے گاؤں کھنداولی میں بھی لوگوں نے بازوں پر سیاہ پٹی بانت کر نماز آدھا کی اور خاموش احتجاج کیا پورا گاؤں اس وقت سوگ میں ڈوبا ہوا ہے سوہیلن جن وائس آف امریکہ نئی دہلی اتوار کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے صحت افضاء مقام گل مرک میں گنڈولا یا کیبل کار کو پیش آنے والے حادثے میں سات افراد حلاق اور کئی زخمی ہو گئے عدداروں کا کہنا ہے کہ حادثہ لوگوں کو پیر پنجال سلسلہ کوہ میں ست سمندر سے تقریباً چودہ ہزار فٹ بلندی پر واقع برف سے ڈھکے مقام تک لے جانے والے گنڈولے کا تار چرخی سے اترنے کی وجہ سے پیش آیا ان کا کہنا ہے کہ علاقے میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور اس طرح اندیودار کا ایک پیڑ اکھڑ کر روپے کے کیبل سے ٹکرا گیا اور یہ چرخی سے اتر گئی ایک کیبل کار ایک سو سے زائد فٹ نیچے گر کر زمین سے ٹکرا گئی اور اس میں سوار دلی سے آئی ہوئی سیاہوں کی ایک چوڑی اس کے دو بچے اور ان کے ٹور گائیڈ سمیت تین مقامی شہری حلاق ہو گئے بھارت کے زیرے کنٹرول کشمیر کے مختلف حصوں میں عید الفطر کے موقع پر آزادی پسند حجوم اور بھارتی سیکیورٹی افواج کے درمیان جھڑ پہ ہوئی ہیں مساجد اور عید گاہوں پر نماز عید ادا کرنے کے بعد آزادی کا مطالبہ کرنے والے حجوم باہر نکال آئے اور نارے لگائے ان میں بیشتر نوجوان تھے حکام نے عید کے موقع پر الہدگی پسند لیڈروں اور قلیدی ایکٹیویسٹس کو ان کے گھروں پر ہی نظر بند کر دیا سری نگر سے یوسف جمیل کی ریپورٹ شہریزہ دوازی کشمیر میں بھارت اور پاکستان کے بیشتر حصوں ہی کی طرح پیر کے روز عید الفطر منائی گئی اس موقع پر عید گاہوں مساجد دوسری عبادت گاہوں میں لوگوں کی بڑی تعداد نے عید کی نماز ادا کی اور دعائی مجالس میں شرکت کی تاہم ان کے فوراں بعد کئی علاقوں میں استرابی قیفیات ویدہ ہو گئی جب لوگوں بالخصوص نوجوانوں نے بارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں کا رکھ کیا جہاں پہلے سے موجود حفاظی دستوں نے ان کا راستہ رکنے کے لیے بانس کے ڈنڈے چلائے اور آنسو گیس کے گولے داگے مظاہری نے جواباً ان پر پتھراؤ کیا بعض مقامات پر حفاظ دستوں پر سنگباری کی پہل نوجوانوں کی ٹولیوں کی طرح سے ہوئی بہرال طرفین کے درمیان گرمائی درنگر شمال مغربی شہر سوپور اور جنوبی کشمیر کے انتناگ کلگام شپیان اور راجپورہ چند دوسری جگہوں پر یہ سلسلہ کئی گھنٹے تک زیاری رہا درجون افراد جن میں کئی پولیس والے بھی شامل ہیں زکمی ہو گئے نیز ان علاقوں میں عید کی تقریبات متاثر ہوئیں پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ انتناگ میں ایک ڈیپٹی سپر انٹینڈنٹ سمیت پانچ پولیس افسر سنگباری کے واقعات میں زکمی ہو گئے مظاہرین میں سے کئی ایک کی بھی چوٹے آئیں بارمولہ کے پلحالن علاقے میں بھی مظاہرین اور حفاظ دستوں کے درمیان تصادم کی اطلاع ملی ہے سرینر کے مضافات میں واقع چاڑورہ علاقے میں سینگڑو لوگوں نے آزادی مارش کیا اور پھر اس قبرستان پر جمع ہو گئے جہاں اس سال مارش میں حفاظ دستوں کی فائرنگ میں حلاق ہونے والے دو مقامی نوجوان دفن ہیں نئی دہلی کے ذریع نظام کشمیر میں تازہ بارت مخالف جو تین ماہ پہلے شروع ہوئی تھی مظاہرین اور پتھراب کرنے والے حجوموں پر حفاظ دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں متعدد افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ اسکریت پسندوں کے حملوں اور ان کے اور حفاظ دستوں کے درمیان ہوئی جڑپوں میں دو درجہ حفاظ دست اہلکار اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں جنگ جو مارے گئے ہیں گزرستہ جمعیرات کی شب سرینر کی جامعہ مسجد کے باہر سادہ لباس میں تائنات ایک پولیس افسرک کی اس قدر مار پیٹ کی کہ وہ موقع ہی پر حلاق ہو گیا اس واقعے کی صوبے میں اور صوبے کے باہر سیاسی اور سماجی جماعتوں نے جن میں اسحصاب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری جماعتیں اور ان کے قائدین بھی شامل ہیں شدید مذہمت کی اور اسے مقامی اقدار اور مذہب اسلام کے خلاف کرا دے دیا پیر کو عید کے موقع پر تشدد میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر حکام نے غیر معمولی حفاظتی انظامات کے تحت جگہ جگہ مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری بٹھا دی تھی اس سے پہلے سرکدہ آزادی پسند رہنماؤں اور کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا تھا جبکہ قوم پرس جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یحسین ملی کو گرفتار کر کے سیرینر کی مرکزی جیل میں بند کر دیا گیا کشمیر کے مذہبی اور سیاسی رہنمہ میروائزم اور فاروق نے خانہ نظر بندی کے دوران سیرینر کی عیدگاہ میں جمع ہونے والے مسلمانوں سے فون پر خطاب کرتے ہوئے بارس آزادی کا مطالبہ دہرایا اور کہا کہ قدگنے اور بربریت کشمیریوں کو اپنے اس بنیادی حق کے مطالبے سے نہیں روک سکتی ہیں یوسف جمیل وائس آف امریکہ سیرینگر عراق کے شہر موسل کو دائش کے قبضے سے مکمل طور پر چھوڑانے کا وقت قریب ہا رہا ہے اور علاقے کو دہشتگردوں سے پاک کرنے کی کاروائیاں جاری ہیں امی کی قیدت والی اتحادی فوجوں کے ڈپٹی کمانڈر برطانوی میجر جنرل روبرٹ جونز کا کہنا ہے کہ عراقی فورسز ہر بلوک میں جا رہی ہیں تاکہ موسل کو عسکریت پسندوں سے صاف کرنے کی آخری کاروائی کی جا سکے اس شہر پر دائش نے تین برس پہلے قبضہ کیا تھا جونز کا کہنا تھا کہ دائش کے شام میں نامنہاد دار لکمت رکھا کا قبضہ بھی جلد واپس ملنے والا ہے لیکن انہوں نے متنبیح کیا کہ یہ لڑائی اتنی آسان نہیں ہوگی عراقی فورسز کی پیشرفت کے ساتھ ہی موسل کے شہری رمضان کے اختتام پر عد الفطر کی خوشیاں منا رہے ہیں مرشق موسل کے شہری عسام ابراہیم کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے عزیز و آقارب کو جو اب بھی مغربی حصے میں بتانا چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز آپ کو بچانے کے لیے وہاں آ رہی ہیں اس لیے آپ خوف زدہ نہ ہوں اور ان سے تعاون کرنے میں ہچکچائے نہیں اللہ نے جاہا تو جل یا بددیر دائش سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی سرکاری فوجیں موسل کے تاریخی مرکز کی جانب پیشرفت کر رہی ہیں جو شہر کا آخری حصہ ہے جو اب بھی جنگجوؤں کے قبضے میں ہے اور جس کی وجہ سے وہاں کی گنجان آبادی ہے جس کی وجہ سے لڑائی پیچیدہ ہو گئی ہے انصدادی دیشت کردی کے احتدار سٹاف لیفٹن جنرل عبدالوحاب السادی کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب تک ہزاروں خاندانوں کو باہر نکالا گیا ہے آپریشن جاری ہے تاہم پیشرفت کرنے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ سیویلینز اور فوجیوں کی جانوں کی حفاظت کی جا سکے تو یہ تو وہ خبریں اور ریپورٹیں تھیں جو ہم نے فیس بک لائف پر آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے فیس بک لائف سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی